بولٹن کے آقاس میں اہم خبر دیں گے آپ کو نگران وزیراعلا پنجاب کے لیے نام صدقی کا معاملہ ہے تحریک انصاف نے احمد نواز سخیرہ اور نوید اکرم چیما کا نام فائنل کر لیا ہے دونوں نام تحریک انصاف نے پارلیمانی پارٹی کو بھیجوا دیئے تحریک انصاف نے نصیر خان کا نام ڈراب کر دیا ہے مسیح تفصیلات جان لیں گے لیاقت انساری حماسط موجود ہیں لاقت اگاہ کیجئے گا آپ کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دو نام فائنل کیے گئے ہیں بلکل جو نگران وزیراعلا پنجاب کے تقرور کا معاملہ ہے اب پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہونے جا رہا ہے تو کل پارلیمانی کمیٹی کا پہلا اجلاس میں جس میں بازابتہ توپا تحریک انصاف اور مسئلی نون جو ہے وہ اپنے اپنے نام پیش کرے گی تو تحریک انصاف نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے دو نام فائنل کیے ہیں سابق چیف سیکٹی جو ہیں وہ نویر اکرم چیما ان کا نام تجویز کر دیا ہے اور جو اس وقت حاضر سروس بیوروکریٹ ہیں احمد نواز سکھیرہ ان کا نام تجویز کیا ہے پی ٹی آئی کا جو دو نام پہلے جو ایک ناصر خوصہ کا نام وہ ڈراب کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے مازد کالی تھی اور اسی طرح نصیر خان کا نام جو ہے وہ بھی ڈراب کر دیا گیا ہے تو اب پی ٹی آئی یعنی حکومتی اتحاد کی جانب سے جو ہے وہ نگران وزیراعلا کے لیے جو دو نام بازابتہ طور پر پارلیمانی کمیٹی کو بجوا دیے گئے ہیں وہ سابق چیف سیکٹی نویر اکرم چیما اور احمد نواز سکھیرہ کے نام ہیں اب مسئلی نون کو جو ہے وہ اپنے نام پارلیمانی کمیٹی میں بجوانے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ مسئلی نون جو ہے وہ اپنے پہلے ہی ناموں پر سٹینڈ کرتی ہے جن میں سینئر صحافی موسن نقوی اور دوسرے آہد چیما کا نام ہے یا وہ بھی نام میں کوئی تبدیلی لابت ہے پی ٹی آئی کے جانب سے دو نام فائنل کر کے پارلیمانی کمیٹی کو بجوا دیا گئے ہیں بہت شکریہ لیاقتن ساری آپ نے اپ ڈیٹ کیا ایک اور اہم خبر لندن سے سابق وزیراعظم نواز شریف سے رانہ سنولہ کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں مریم نواز بھی موجود تھی مجموعی سیاسی صورتحال پر اس ملاقات میں غور کیا گیا ملاقات میں پاکستان میں موجود لیگی رہنماؤں سے ویڈیو لنک پر مشاورت بھی کی گئی ہے مریم نواز کی پاکستان واپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا پارٹی کے تنظیمی معاملات اور سیاسی صورتحال پر نواز شریف سے رہنمائی لیں گے اسے بھی اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے تو ان تمام موضوعات کے جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحب سے گائیڈنس لیں گے اور ان کی جو گائیڈنس ہوگی تو اس کے مطابق جو ہے وہ پارٹی انحالات میں اپنا رول ادا کرے پینتی سے نہیں وہ ستر سے لڑے جتنے حلقوں سے لڑنا چاہے الیکشن لڑے اور زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن میں نہیں جائے گی کیونکہ دو مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم آگے جنرل الیکشن جو انشاءاللہ اککتوبر میں ہوگا اس کی تیاری کریں گے اور اسی مقصد سے پارٹی جو تیاریاں کر رہی ہے تو اس میں محترم قائد کی گائیڈنس ہوگا وہ بڑی ضروری ہے پنجاب میں نگران حکومت کے قیام کا معاملہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات ہوئی نگران وزیر علا کے لیے احمد نواز سخیرہ سابق چیف سیکرٹی پنجاب نبی چیما اور نصیر خان کے ناموں پر غور چیرمین تحریک انصاف کی جانب سے حتمی مشابرت کے بعد دو نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے جانے پر اتفاق نگران وزیر علا پنجاب کے تقرور کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل نوٹفکیشن جاری سپیکر پنجاب اسمدی سبتہین خان نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی میں حکومتی اتحاد کی جانب سے اسلم اقبال رازہ بشارت حاشم جبانبخت شامل اپوزیشن اتحاد سے کمیٹی میں ملک ندیم کامران ملک احمد خان اور سید حسن مرتضی شامل پارلیمانی کمیٹی نگران وزیر علا پنجاب کے تقرور کے لیے مشابرت کرے گی تو نگران وزیر علا پنجاب کے تقرور کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل جس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتہین خان نے کمیٹی تشکیل دی ہے کمیٹی میں حکومتی اتحاد کی جانب سے اسلم اقبال رازہ بشارت حاشم جبانبخت شامل ہیں جبکہ اپوزیشن اتحاد سے کمیٹی میں ملک ندیم کامران ملک احمد خان اور سید حسن مرتضی شامل ہیں پنجاب کے بعد اب سندھ کے سیاسی صورتحال پر ایک نظر کراچی میں مقامی حکومت بنانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ہے وفد کی ادارہ نور حق میں رہنماؤں سے ملاقات ہوئی حافظ نئیم رحمان نے کہا کہ زیادہ تر مسائل کا تعلق آروز اور ڈی آروز سے ہے جو جیت گیا اس کی فضا تسلیم کی جائے سعید غنی نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت اپنے تمام وسائل استعمال کرے گی کچھ الیکشن والے دن ہوا بظاہر اس کی ساری شکایات ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیجی ہوئی ہیں ہمیں جو کچھ بھی اس پر تحفظات تھے وہ ہم نے اپنے پیپلز پارٹی کے اور صندوق امت کے دوستوں کو بتا دیئے اور میرا خیال ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعید غنی بھائی اور ان کی پوری ٹیم اس مسئلے کو دیکھے گی اور چیزیں ریزولف ہوں گی ہم انتظار کریں گے اور انتظار کے بعد اگر چیزیں بہتر ہوں گی تو پھر باتچیت بھی ہوگی جو جیت گیا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور میری یہی درخواست ہے ہم تمام تر تحفظات کے باوجود جس کا جو جنرل منڈیٹ ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی مل کر اس شہر کے بلدیاتی اداروں میں ساتھ چلے اور یہ اس شہر کے لیے اس شہر کے لوگوں کے لیے بلدیاتی اداروں کے لیے بہت اچھا موقع ہے لگینا جماعت اسلامی کے کچھ گریوانسز ہیں کچھ اعتراضات ہیں کچھ شکایت ہیں جس کا برملہ ازار بھی کرتے رہے قومت کے برائے راست اختیار میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے یہ یقین دانی کرائی ہے کہ جو اعتراضات جماعت اسلامی کے ہیں اس میں اگر کہیں حکومت سن کا کوئی رول بنتا ہے کوئی امکیدار ادا کر سکتے ہیں تو ہم وہ ضرور ادا کریں باقی جو قانونی ذرائع ہیں جو قانونی راستے ہیں اپنی شکایت کو دور کرنے کے وہ جماعت اسلامی نے اختیار کی ہیں ان کا حق ہے وہ کریں اور ہم اس پر بلکل رکاوٹ نہیں بنیں گے اعتراض نہیں جالیں گے ہم نے یہ بھی تے کیا ہے کہ ان تمام ایشوز کو انشاءاللہ ہم فرشلوی سے تے کریں گے رادہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا وفد مجھ سے ملنے آیا جو لوگ آئے یا میڈیا پر آ کر اسطیفے سے متعلق کہا ان کے اسطیفے منظور کیے مجید کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت سے پی ٹی آئی ارکان نے رابطہ کر کے کہا وہ ابھی سوچ رہے ہیں ابھی چاہتا ہوں جن کے اسطیفے منظور نہیں ہوئے اسمبلی میں آئیں مجید کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے وفد ملنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ تو ہم آئے ہیں آپ کے پاس اور جو لوگ آئے تھے یا جن لوگوں نے میڈیا پر جا کے یا جن لوگوں نے کسی اور انداز سے مجھے اس بات پر جو ہے وہ سیٹسفیکشن میری کرا دی کہ وہ جینولی انہوں نے خود ہی والنٹری جو ہے وہ ریزیکلیشن دکھے ہیں اور دیئے ہیں اور ان پر کوئی دباؤ نہیں ہے تو میں نے ان کے اسطیفے مزور کر لی پھر آج یہ آئے بتانا جاتا ہوں کہ جب میں اسطیفے مزور کرتا ہوں تو اس سے پہلے اس بات کو میں یقینی بناتا ہوں کہ اس شخص نے اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق یہ کام کی ہے آج یہ ہے کہ جب میں اسطیفے مزور کرتا ہوں پھر بھی شور مجھتا ہے میں نہیں کرتا تو پھر بھی شور مجھتا ہے یہ کیا بات ابھی بھی چاہوں گا کہ وہ لوگ آئیں جن کے اسطیفے مزور نہیں ہو رہا ہیں بیٹھے ہیں اس حملی میں کیوں نہیں آتے آپ کو اپروچ تو نہیں کر رہے کچھ لوگ تحریک انصاف کی کہ ہمارے اسطیفے مزور نہ کیے جائے بلکل یہ بات ٹھیک ہے آپ اپروچ کر رہے ہیں جی مجھے کئی دوستوں نے فون کر کے کہا ہے کہ وہ نہیں دینا ہے بلٹر میں آگے بڑھتے ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹر شہزاد وسیم کا کہنا ہے کہ ہم اسمبلی سے جانے کا کہتے ہیں تو حکومت کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور واپسی کا کہتے ہیں تو یہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اب ہم ان کو کھینچ کر الیکشن میں لائیں گے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہزاد وسیم نے کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت زمنی الیکشن سے ڈر رہی ہے یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے پاکستان کے حالات بہتر کرنے کے لیے الیکشن اور جمہوری حکومت کے علاوہ کوئی حل نہیں ملک میں عام انتخابات ہوں گے تو ہی اس تحکام آئے گا عوام پی ڈی ایم کی حکومت سے تنگ ہیں انہیں نئی حکومت منتخب کرنے کا حق دیا جائے کہ ہم خبر دیں گے آپ کو نگران وزیراعلا کے لیے تحریک انصاف کے نئے نام کا معاملہ ہے مسلم نگنون نے تحریک انصاف کے نئے نام پر اعتراض کر دیا اب نام تبدیل نہیں کیا جا سکتا ملک احمد خان نے کہا کہ جو پہلے نام ہیں وہی پارلیمانی کمیٹی میں زیرے غور آئیں گے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا